بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو گھی کے وجہے دیسی گھی میں کھانے پکا کرتے تھے اور لوگ بہت شوق سے دیسی گھی میں کھانے بنایا کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دیسی گھی میں کھانا بنانا بہت ہی فائدہ مند بھی ہے اور اس سے کھانے کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ابھی بھی جو بہت کہہ رہا چاہیے مہنگی دکانے ہیں ان میں مٹھائیاں اور کھانے دیسی گھی میں بنائی جاتی ہیں اور فخریہ طور پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کھانا یا مٹھائی جو ہے وہ دیسی گھی کی بنی ہوئی ہے اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیسی گھی اگر نقصان دیتا ہے تو پھر ہم یہ لوگ بناتے ہیں ہم شوق سے لیتے ہیں کھاتے ہیں پھر ہم گھروں میں کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں گھروں میں بھی ہمیں گھی استعمال کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں ایڈز وغیرہ جو دکھائے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اکثر یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھی ہماری صحت کے لیے نقصان دے کیونکہ یہ جم جاتا ہے اور جب ہم اسے کھاتے ہیں کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو یہ جمع ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں صاف نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں سالن پکا کے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جمع ہوا ہوتا ہے لیکن پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع ہوا ہے تو اسے ہم کھائیں گے تو یہ ہماری آتوں میں بھی جمع گا ہمارا وزن بڑھے گا ہماری پیٹ میں چربی بڑھے گی ہمارے جو خون کی شریانیں ہیں اس میں بھی یہ جمع ہوگا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ مہا صرف ایک نئی سوچ کہیں گے کہ وہ پرانی سوچ کو تبدیل کر کے ایک نئی سوچ میں ڈھال دیا گیا ہے لیکن جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو تیل ہے اس سے زیادہ گھی فائدے مند ہے اگر آپ کھانے اپنے گھر کے کھانے آپ تیل میں بناتے ہیں تو آپ تیل کا استعمال بہت ہی زیادہ کم کر دے کیونکہ تیل کے استعمال سے جو ہمارے دل کی پرابلمز ہیں جو ہارٹ کے پرابلمز ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو مزر اثرات سامنے آ رہے ہیں وہ آئیل کی وجہ سے ہیں جبکہ پرانے زمانوں میں لوگوں کو اتنا ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا آپ دیکھیں اگر آپ کے خاندان میں اب جیسے لوگ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا بہت کم اگر ہم دیکھتے تھے بہت کم بہت دور سے ایک بندے کا نظر آتا تھا کہ ہاں وہ فلاں بندے کا ہارٹ اٹیک سے پرابلم ہوا ہے جبکہ تب بھی تو تیسی کی ہر گھر میں استعمال ہوتا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتا تھا تب ایسی کوئی بات نہیں آتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ دیسی گھی دیسی گھی نہیں تو آپ نورمل جو آج کل گھی مل رہا ہے وہ استعمال کریں اور آئل سے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے دور رہیں جوز تھا کم ان کے ساتھ رہنے کے ساتھ خرarle تک شکریہ ان سےین کے ساتھ işشارہ کیا ایسی یہ حDIO